ایک دن اکبر بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ سے شکایت کی حضور آپ سب پرکار کے کاری بربل کو ہی سوب دیتے ہیں کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں انہوں نے ایک درباری کو بلایا اور اس نے کہا میں تمہیں تین روپے دیتا ہوں ان کی تین چیزیں لاؤں ہر ایک کی قیمت ایک روپیا ہونا چاہیے پہلی چیز یہاں کی ہونی چاہیے دوسری چیز وہاں کی ہونی چاہیے تیسری چیز نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو درباری ترند بازار گیا دکاندار کے پاس جا کر اس نے اس سے یہ تینوں چیزیں مانگی دکاندار اس کی بات سن کر ہسنے لگا اور بولا یہ چیزیں کہیں بھی نہیں مل سکتی ان تین چیزوں کو درباری نے انیک دکانوں پر خوجا لیکن جب اس سے تینوں چیزیں کہیں بھی نہیں ملی تو نراش ہو کر دربار میں لوٹ آیا اس نے بادشاہ اکبر کو آ کر بتایا یہ تینوں چیزیں کسی بھی قیمت پر کہیں بھی نہیں مل سکتی اگر بربل لاسکے تو جانیں گے اکبر بادشاہ نے بربل کو بلائیا اور کہا کہ جاؤ یہ تینوں چیزیں لے کر آؤ بربل نے کہا حضور کل تک یہ چیزیں اوشی آپ کی سیوہ میں حاضر کر دوں گا اگلے دن جیسے ہی بربل دربار میں آئے تو بادشاہ اکبر نے پہلے دن والی بات کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کیوں کیا ہماری چیزیں لے آئے بربل نے فوراں کہا جی ہاں میں نے پہلا روپیہ ایک فقیر کو دے دیا جو وہاں سے بھگوان کی پاس جاب پہنچا دوسرا روپیہ میں نے مٹھائی میں خرچ کیا جو یہاں کام آ گیا اور تسرے روپے کا میں نے جوا کھیل لیا جو کی نہ یہاں کام آئے گا نہ وہاں ارثت پرلوک میں ان کی بات سن کر سب ہی چکیت رہ گئے اور اکبر نے بربل کو بہت سا انام دیا موسیقی